پاکستانی شو بیز انڈسٹری کا ایک اور ستارہ بجھ گیا فلم اور ڈراما انڈسٹری کے نامور اداکار عابد علی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے وہ جگر کے عارضے میں مبتلا تھے اور گزشتہ دو ماہ سے شدید علیل تھے عابد علی کا شمار شو بیز ورلڈ کے سینئر ترین اداکاروں میں ہوتا ہے وہ جس بھی کردار میں جلوگر ہوئے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے 17 مارچ 1952 کو کوئٹا میں پیدا ہونے والے عابد علی نے 1968 میں ریڈیو کے لیے آوڈیشن دیا اور 1973 سے ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں امجد اسلام امجد کے لکھے ہوئے ڈرامے وارس سے انہیں بے پناہ شورت حاصل ہوئی انہوں نے سینکڑوں ٹیلیویزن ڈراموں اور درجنوں فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا ہے انہیں پی ٹی وی ایوارڈز کے لیے سب سے زیادہ نامزدگیاں حاصل کرنے کا احزاز حاصل تھا پانچ مرتبہ ان کی نامزدگی ہوئی اور دو بار آپ کو پی ٹی وی نیشنل ایوارڈز سے نوازا گیا ڈراموں کے ساتھ عابد علی نے کئی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا ہے انہیں سو پیشاسی میں فنون لطیفہ کے لیے ان کی خدمات کی اعتراف میں حکومت پاکستان کے طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس دیا گیا بیچ میں بلکل مت بول لیے گا پلیز مجھے بات کرنے دیجئے گا چھٹی ہے میری سوتے سے جگہ دیا چھٹی ہے چھٹی ہے چھٹی ہے عابد علی پاکستان میں پرائیوٹ پرڈکشن کے بانی ہیں دوریاں دشت اور کیسی دیوانگی ان کی سپر ہٹ پرڈکشنز ہیں عابد علی نہ صرف اچھے اداکار بلکہ ایک اچھے پینٹر بھی تھے خود کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش اور یوگا کرنا آپ کا ساری زندگی معمول رہا عابد علی نے دو شادیاں کی ان کی پہلی اہلیہ ہمیر علی دوسری رابیہ نورین کا تعلق بھی شوبیس سے ہے ان کے مقبول ڈراموں میں جھوک سیال، وارس، پیاس، دوسرا آسمہ، بری عورت اور موسیٰ خان شامل ہیں تین بیٹیوں کا باپ ہوں اس لیے جب بھی کسی بیٹی کو دیکھتا ہوں ہاتھ اٹھا کے اس کے اچھے کرموں کی دعا مانگتا ہوں